اسلام علیکم ویلکم جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر امران اور آج ایک اور تیز ترین ٹیوزڈیو بہت عرصے کے بعد لے کر آ رہا ہوں اور آج کی ٹیپ ہے کلیکٹ فائلز مطلب آپ نے ایک پروجیکٹ بنا لیا اور آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پورا پروجیکٹ لے کے جانا چاہ رہے ہیں مسئلہ اپنے اپنے آفیس میں کام کیا اور اب آپ اپنے گھر پر لانا چاہ رہے ہیں وہ پروجیکٹ مزید کام کرنے کے لیے یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر پر کام کیا ہو اپنے کسی کلائنٹ کے لیے اور آپ اس کو وہ پورا پروجیکٹ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کے پاس تمام تر چیزیں صحیح سے چلیں اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی چیزیں ایکسٹرنل یوز ہو رہی ہیں مثال کے طور پر جیسے میں اس کو کر چلا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایف ایکس ایم کا ایک لوگو چل رہا ہے جو کہ یہ رہی ایلسٹریٹر کی فائل ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ میں سچ کوئی ایمیج نہیں ہے لیکن یہاں پر جو پیچھے ایک ویڈیو چل رہی ہے وہ ایک ایکسٹرنل فائل ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ایک میوزک فائل جو چل رہی ہے یہ ہے ایک بات یاد رکھیں کہ آفٹر ایف ایکس کی جو فائل ہوتی ہے پروجیکٹ فائل ڈاٹ اے ای پی ہوتی ہے اور وہ بہت چھوٹی سی فائل ہوتی ہے اگر آپ نے صرف وہی سیف کر کے اپنے گھر لے آئے تو آپ کے پاس کمپلیٹ پروجیکٹ نہیں آئے گا آپ جتنی ایکسٹرنل چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر ایمیجز ہو گئے ویڈیوز ہو گئیں یا میوزک فائلز ہو گئیں یہ تمام تر ایکسٹرنلی آپ کی ہارڈ ڈرائیف پر رہتی ہیں اور آفٹر ایف ایکس میں لنکٹ ہوتی ہیں ایمبیڈ نہیں ہوتی لنکٹ ہوتی ہے جب آپ اپنی وہ فائل موو کرتے ہیں تو آپ کو اپنا فوٹیجز یا جتنی بھی کانٹینٹ ہے وہ ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے کئی بارا ایسا ہوتا ہے جیسے اس وقت کرنٹلی ہوا ہوتا ہے میں نے لوگو الگ جگہ سے اٹھایا ہے میں نے میوزک الگ فولڈر سے اٹھایا ہے اور ایمیج جو ہے وہ الگ فولڈر سے ویڈیو الگ فولڈر سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے پروجیک کو سٹارٹ سے مینٹین کر کے چلیں اور وہ اس طرح سے کہ ایک فولڈر کے اندر تمام کانٹینٹ رکھیں لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو آپ کے پاس ایک بچت ہے اور وہ ہے کلیکٹ فائلز اب یہ کہاں پر ہوگا آپ نے سمپری جانا ہے فائل اور یہاں پر جانا ہے ایک بات یاد رکھئے گا اگر آپ پرانا آفٹر ایفیکس یوز کر رہے ہیں مطلب سی ایس سکس وغیرہ تو وہاں پر ڈیپینڈنسیز نہیں آ رہا ہوگا ڈیریکٹلی یہ والا کلیکٹ فائلز آ رہا ہوگا سمپری آپ نے اس پر کلیک کرنا ہے فرس سینگ میں سجیس کروں گا کہ آپ اپنے پروجیک کو سیف کریں لیٹسے میں سیف آز کر رہا ہوں اس کو اپنے ڈیسٹاپ پر ایک فولڈر بنا کر ٹھیک ہے ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ کا ایک فولڈر بنا لیا ہے اور میں اس کے اندر اس کا نام سیف کر رہا ہوں وہی الفہ میٹ کے نام سے سیف یہ ہمارا پہلی بات تو آپ کا پروجیکٹ سیف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دوسرا کام فائل ڈیپینڈنسیز اینڈ کلیک فائلز اب آپ کے پاس یہاں پر کچھ آپشن پوچھ رہا ہوگا کلیکٹ سورس فائلز دیفنیٹلی آل ٹھیک ہے جنریٹ ریپورٹ اونلی تو یہ صرف آپ کو ایک ریپورٹ جنریٹ کر کے دے دے گا کہ یار فلا فلا فائل ہے وہ اس جگہ پر ہے ایسا جس کی ضرورت نہیں زیادہ بہتر ہے کہ کلیکٹ فائلز آپ کریں اس کو کلیک کریں یہاں پر آل فہ میٹ فولڈر کے نام سے اسی فولڈر میں یہ آپ کو ایک اور فولڈر بنا کے دے رہا ہے سیف کریں اب اگر آپ کو میں یہ اپنا پروجیکٹ فولڈر دکھاؤں تو دیکھیں یہ اس نے فولڈر خود کھول کے دے دیا اب اس میں ایک تو آپ کے پاس ٹیکس فائل ہوگی جس میں آپ کی پوری ریپورٹ موجود ہوگی کہ جی آپ کے فائل یہ ہے اس میں ایک کامپ ہے اور بلا 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 ایسا جس کی ضرورت نہیں ہے دوسری چیز آپ کے پاس آپ کی اے ای پی فائل ہوگی جو کہ آفٹر ایفیکس پروجیکٹ فائل ہوتی ہے اور فائنلی ایک اور فولڈر ہوگا فوٹیج اب میں نے یہ تین چیزیں ایکسٹرنالی اپنے پاس یوز کی تھی میوزک تھی ویڈیو تھی اور ایک لوگو تھا جو کہ الگ الگ فولڈر میں تھے سارے اب ہمارے پاس کمپلیٹلی ایک فولڈر میں ساری چیزیں آ چکی ہیں آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ یہ والا جو الفامیٹ فولڈر ہے یا آپ کا جو بھی فائل کا نام ہوگا اسی کے نام سے فولڈر بن جائے گا یا آپ کوئی اور فائل کا فولڈر بنانے چاہ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے but this will help you a lot اور آپ کا کافی زیادہ time save ہوگا آپ کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کون سی فائل کہاں سے اٹھائیے سمپلی آپ نے یہ فولڈر پورا کاپی کرنا ہے اگر میں اس کی پروپرٹیز دکھاؤں تو اس کے اندر تمام تر کانٹینٹ موجود ہے اور یہ فولڈر آپ اٹھائیں اور جہاں لے کے جانا ہے وہاں پر لے کے جائیں سمپلی اس فولڈر کے اندر سے ہی فائل آپ کی چلے گی سو آئیے سو آئی بلیو آپ لوگوں کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی چھوٹی سی تیسرین ٹیوزڈے کا نام تیسرین ٹیوزڈے اسی لیے کہ بہت چھوٹا سا ٹپ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ای بلیو آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو تینکیو موسیقی